بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بھارت کے لیے دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں پہلے افغان طالبان نے بھارت کو اس کی اوقات یاد دلائی اس کے بعد اب حضب اسلامی کے امیر گلبدین حکمت یار نے طالبان کے ساتھ اتحاد بلانے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ بھارت کی طرف سے طالبان قیادت کو بھارت کی دعوت دی گئی ہے لیکن اس حوالے سے طالبان نے کیا بیان دیا اور طالبان مفاہمتی عمل کے حوالے سے حالات کس طرح سے بھارت کے خلاف جا رہے ہیں اس پر آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے ویڈیو کی ڈیٹیلز میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کابل میں پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے گلودین حکمت یار نے کہا کہ وہ طالبان کے ساتھ براہ راست باتچیت اور تعاون کے لیے تیار ہیں امیر حضب اسلامی کا کہنا ہے کہ اگر طالبان اور حضب اسلامی آپس میں مل جائیں تو وہ ایک ایسی قوت بن جائیں گے جس کے خلاف کوئی مہازرائی نہیں کی جا سکے گی اور افغانستان کے موجودہ بوران پر بھی جلد ہی کابو پا لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ جیسے ہی افغان حکومت اور طالبان کے درمیان باتچیت مکمل ہوتی ہے اس کے فوری بعد حضب اسلامی طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دے گی تاہم اب یہ طالبان پر منحصی رہے کہ وہ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں گلودین حکمت یار نے کہا کہ افغانستان حکومت کمزور اور منقسم ہے جبکہ طالبان اور حضب اسلامی کی اقدار اور نظریات یقصہ ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ افغانستان میں اس کی موجودگی صرف مالی اور جانی وسائل کے زیاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے گلودین حکمت یار نے مزید کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان معایدہ جلد تیہ پا جائے تاکہ امریکہ کو یہاں سے نکلنے کے لیے محفوظ راستہ مل سکے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کی بنا پر بھارت چاہتا ہے کہ مذاکرات کا عمل جلد مکمل نہ ہو اس لیے وہ مقامی مسلح جتھوں کے ساتھ مل کر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ افغان حکومت مذاکرات کو نومبر تک تاخیر کا شکار کرنا چاہتی ہے تاکہ امریکہ میں صدارتی انتخابات مکمل ہو جائیں اور پھر نئی انتظامیاں کے ساتھ نئے معاہدے کیے جائیں دوسری جانب چین اور پاکستان کا یقصہ موقف ہے کہ مذاکرات جلد مکمل کیے جائیں تاکہ افغانستان سے بھارت کی موجودگی اور اس کے اثر و رسوخ کو کام کیا جا سکے ناظرین اکرام گلبدین حکمت یار کے طالبان کے ساتھ شامل ہونے کے اعلان کے بعد بھارت کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا ہے لیکن بھارت اپنی آخری کوشش کرنے کے درپیہ ہے کہ کسی طرح سے طالبان کے ساتھ معاملات کو بہتر کرے کیونکہ اس طرح سے بھارت کا پروپوگینڈا اور بھارت کے اربون ڈالر کی سرمایہ کاری ہمیشہ کے لئے ڈوب جائے گی ناظرین بین الافغان مذاکرات کے دوران ظلم خلیل ذات کا دورہ پاکستان کتنا اہم ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے فوری بعد بھارت نے افغان طالبان کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے افغانستان کے لئے امریکی نمائندے خصوصی ظلم خلیل ذات نے راول پنڈی میں پاک فوج کے سربراہ جرنل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں بین الافغان مذاکرات سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا چودہ ستمبر کو آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کیا گیا علامیہ کے مطابق ظلم خلیل ذات کی قیادت میں وفد نے جرنل ہیڈ کورٹر راول پنڈی میں پاکستانی حکام سے ملاقات کی اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں امریکی کونسل خانے کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ظلم خلیل ذات نے دورہ اسلام آباد میں آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی اور خلیل ذات نے امریکہ کی افغان امن مرحلے میں پیش رفت کے لیے جاری کوششوں پر بات کی اور افغان فریقین کے درمیان مذاکرات کے فوری آغاز کے لیے پاکستان سے تعاون کا مطالبہ کیا امریکی کونسل خانے کی طرف سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا کہ ظلم خلیل ذات نے ماہ جنوری کے آخر میں افغانستان میں اغواہ کیے گئے امریکی شہری مارک فریچر کی رہائی کے لیے بھی اسلام آباد سے مدد کا مطالبہ کیا ہے امریکی کونسل خانے کے مطابق پاکستان کے فوجی حکام نے امریکی کوششوں کے ساتھ تعاون کا عیدہ کیا ہے ظلم خلیل ذات کے دورہ پاکستان کی ایک اور وجہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ پاکستان سے دو اور باتیں بھی کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے تھے ایک یہ کہ پاکستان افغان طالبان کو مجبور کرے کہ وہ افغانستان کی نئی حکومت میں امریکہ کا بھی حصہ رکھے اس کے علاوہ افغانستان میں ایک عبوری حکومت بنائی جائے جس کا وزیر آزم ظلم خلیل ذات کو بنایا جائے جو نئے انتخابات کروائیں اور اس سلسلے میں ایک اور بات منگل کی شام سامنے آئی جس میں پاکستان سے فرار ملالا یوسف زہی کی پیس کانفرنس ہے جس میں اس نے مطالبہ کیا کہ ان انٹرا افغان مذاکرات میں اس بات کا خیال لکھا جائے کہ عورتوں کے حقوق پر ان مذاکرات کے منفی اثرات مرتب نہ ہوں عورتوں کو مکمل آزادی اور ان کی تعلیم پر پابندی نہیں لگائی جائے گی اس سے یہ بالکل صاف بات نظر آ رہی ہے کہ امریکہ بھارت اور اشرف غنی کی افغان حکومت طالبان سے میدان جنگ میں ہاری جنگ کو مذاکرات کی میز پر جیتنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان نے اپنا پانچ نکاتی مطالبہ بھی رکھ دیا ہے اس میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاب استعمال نہیں ہوگی ناظرین اکرام یہ باتیں ہم اپنی گزشتہ کئی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کر چکے ہیں اشرف غنی ان مذاکرات میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں بھارت اور اشرف غنی کی یہ کوشش ہے کہ امریکی افواج ابھی افغانستان سے نہ جائیں لیکن امریکہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو 29 ستمبر تک افغانستان سے بہت بڑی امریکی فوج کا انخلاع چاہتے ہیں اس کے علاوہ افغان حکومت کی جانب سے پہلی ترجیح جنگ بندی ہے افغان حکام کا اسرار ہے کہ پہلے دیگر امور پر بات کی چیت کر لی جائے ان میں سے سب سے اہم بات افغانستان میں اسلامی حکومت کا قیام ہے جس کے خلاف امریکہ 20 سال سے جدوجہد کر رہا ہے لیکن اب وہ اس بات پر ازا مند ہو گیا ہے افغان انٹرا امن مذاکرات کے ہر فیصلے کو امریکہ منوان تسلیم کرے گا افغانستان میں اشرف غنی حکومت کی طرف سے آئے روز تشدد کے واقعات مینل افغان امن مذاکرات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ہفتے کو مذاکرات کے آغاز پر امریکی وزیر دفاع مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فریق این پر اب بھاری ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ افغانستان کے بہتر مستقبل کے یہ اتفاق رائے پیدا کریں لیکن امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی دوہا سے روانگی کے فوری بعد افغان انٹرا مذاکرات تاتل کا شکار ہوئے ناظرین اکرام ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ جلال آباد کی مرکزی جیل میں ہونے والے حملے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق پچاس افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان حملوں میں مرنے والوں میں اکثریت ان طالبان کی ہے جن کی رہائی کو طالبان نے افغانستان میں قیام امن سے مشروط کر رکھا تھا اور افغان صدر اشرف غانی قیدیوں کی رہائی میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے ان حملوں کی شدت کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حملہ دائش یا کسی بھی شدت پسند تنظیم کا اکیلے نہیں ہو سکتا بلکہ اس حملے میں ایک سے زائد حکومتیں شامل ہیں حملہ آوروں کے پاس اس قدر اسلحہ موجود تھا کہ جس سے انہوں نے بیس گھنٹے تک افغانستان کی فوج کا مقابلہ کیا اور اس دوران بہت سے حملہ آور بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہو گئے بھارت کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ اسلامی ممالک سے مل کر پاکستان کے خلاف کارروائی کرے اور اس مقصد کے لیے وہ ایران افغانستان اور سینٹرل ایشیا ساؤت ایشیا اور میڈ لیسٹ کے تمام اسلامی ممالک کو استعمال کرتا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف شدت پسندوں کو استعمال کرنے کے لیے دوہزار چودہ میں بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوول نے شام اور عراق کا دورہ کیا تھا جس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ وہ ان ممالک کے جنگ زدہ علاقوں میں پنسے ہوئے بھارتی شہریوں کے انخلاف پر بات چیت کرنے گئے مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اس دورے کی آرڈ میں دہشتگر تنظیموں کے سربراہان اور عالی قیادت سے ملاقاتیں کرتے رہے اور اس دوران کندھار میں بھارتی کانسلیٹ کو تحریک طالبان پاکستان اور عراق اور شام میں شدت پسند اناثر کے درمیان تعلقات کے قیام اور فروغ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے بھارتی خوفیہ ایجنسی راہ کی طرف سے افغانستان میں القاعدہ عراق اور شام میں شدت پسندوں کے ساتھ تعلقات پر توجہ کا بنیادی مقصد پاکستان میں دہشتگردی کی نئی مہم کا آغاز ہے ناظرین اکرام بھارت نے ایک مرتبہ پھر طالبان کو سرکاری دورے کی دعوت دیا اور بھارت کی ایک ہی کوشش ہے کہ چین اور پاکستان سے ہاری ہوئی سفارتی اور عسکری مہاز کی جنگ کو کسی طرح طالبان سے دوستی کر کے ان کو اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ طالبان کشمیریوں کو حق خودرادیت کی حمایت نہیں کریں گے اس رسلے میں طالبان کو اچھی طرح علم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ طالبان شہید مظلوم بابری مسجد بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے قتل عام اور مسلمانوں کی زندگی اجیرن کرنے والے مودی سے دو دو ہاتھ کرنے کے بعد ہی مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے بھارت نے اگر طالبان سے آئیں بائیں شائن کرنے کی کوشش کی تو اس صورت میں طالبان کے لیے راستہ کھلا ہے تو آسام میں جاری غزوہ ہند کی دامے درمے سخنے مدد کریں تاکہ بھارت کا وہ علاقہ جو چین سے بچ جائے وہ سرزمین وہی زمین بان جائے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے تھنڈی ہواوں کے جونکے آ رہے ہیں